مرکو فرینڈ فرینڈ یہ رسول بیراج کا سامنے آپ سپیل ویز دیکھ رہے ہیں سانسیٹ ہے بڑا پیارا سا ایک ویو ہے آج آج سمارٹ لاکٹون کی وجہ سے کافی ساری فیملیز جہاں پہ آئی ہوئی ہیں جو کہ گھومنے پھرنے کے لیے ذرا ریفریشمنٹ کے لیے یہ آپ مکمل دیکھ رہے ہیں پرندے وغیرہ یہ مکمل ویو ہے آج مکمل جو ہے سپیل ویز یہاں کے اوپن ہے وہ سامنے آپ کو وائٹ جو ہے ہیونڈ ویو ریزورٹ نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ مکمل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے سپیل ویز ایک بڑا پیارا سا ویو ہے منظر ہے بہت ہی نائز ایسی ٹائم یو ہے سانسیٹ ہے وہ ایک پیارا سا محول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ریفریشمنٹ کی جگہ ہے آج لوگ جتنے بھی ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ مکمل یہاں پہ آئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل یہاں پہ سانسیٹ کا ایک بہت پیارا سا ویو ہے مکمل یہ آپ کو اگر آپ دور دیکھیں گے جہاں سے دھوان آ رہا ہے وہ یہاں پہ فنگر ہے وہاں پہ وہ اولڈ بیک جو سوٹ اولڈ ہے یہ ہمارا جو ہے مکمل جو ہیں اوپر کے سپیل ویز ہیں ہیوی ٹیفیک سامنے گزر رہی ہے آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بیو کرتے ہیں فرینڈ تو وہ سپیل ویز آپ کو اور پیارے نظر آئیں گے اور مکمل یہ پانی کا ایک بہاؤ اور مکمل یہ پانی کے اندر جانے کے لیے مکمل یہاں پہ بیٹھنے کے لیے اور آج جتنا یہ پانی تھنڈا ہے ہاں چیک کرتا ہوں ہاتھ لگا کر مکمل یہ دیکھیں کہ آج بہت تھنڈا سا پانی ہے یہ مکمل آج پانی بہت تھنڈا پانی ہے اور یہ اکثر قادل ضرور کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوا پانی پاک ہوتا ہے اور واقعی یہ بیٹھا ہوا پانی ہے یہ براج ہے فرش بہول ہے پہاڑوں سے یہ پانی آتا ہے اور سامنے ڈکس بھی ہیں بلیک بلیک ڈاٹ سے نظر آرہے ہیں آپ کو اور یہ پانی بھوک زیادہ بڑھاتا ہے یہ پانی اگر دیکھنے میں آپ کو یالو کلر کا لگے گا لیکن یہ انسان کی بھوک بڑھاتا ہے یہ رسول روڈ کے رسول روڈ سوری کہہ رہا ہوں کہ براج جو ہے ہمارا رسول براج جو ہے اس کا جو ہے ایک اس طرف کی جھیل والی سائٹ جو ہے جس طرف سے یہ پانی آتا ہے آگے جو ہے جھرانا کوٹ اور اس کے بعد یہ آگے جو گاؤں جو ہیں مونگ والی سائٹ اس طرف سے یہ پانی سارا مکمل جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل سن سٹ شام کا ٹائم ہے تو روشنی کی شدت بھی تھوڑی سی ایسی ہے کہ ایک بادل سے بنے ہوئے ہیں روشنی تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آجا بہت ایک بادل سے بنے ہوئے ہیں ایک ڈیفرنٹ سا ویو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج چھے کے چھے سپل ویز ہیں یہاں کے اور مکمل جو ہے رسول کے سکھ سے دھر سپل ویز اوپن ہیں پانی کا بہاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل سامنے یہ آپ سکھ کو بھی آپ کو سکھا رہا ہے مکمل آج سکھا رہا ایک ڈیفرنٹ سا ویو ہے اور مکمل یہاں پہ ایک اوپن ہے مکمل یہاں بیک سا پھر دیکھ سکتے ہیں سامنے فرنٹ دیکھیں ہر جیز اوپن ہے مکمل ایک بڑا پیارا سا ڈیفرنٹ سا ویو ہے مکمل سکھل ویز اوپن ہے یہاں کے نیچے کے ہر طرف سے جتنے بھی ہیں یہ ساپی لاؤنٹ ایفرین آپ میں جس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں یہ ہے بالکل اوپر مین روڈ آج ٹویلو سے لے کے ٹویلو تک سپیل ویز جو انہوں نے اوپن کیا ہوئے ہیں اور نیچے کا آپ کو بھیو دکھا رہا ہوں پانی کا بہاؤ اور یہ پرندے مکمل سنسیٹ اور یہ آج جس پریبا انہوں نے ٹویلو سے لے کے ٹویلو تک سپیل ویز اوپن کیا ہوئے ہیں یہ سپیل ویز کا سامنے کا پانی کا بہاؤ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل سنسیٹ دیکھ رہے ہیں اس سے آگے ہیون بیو رزورٹ ہے اور یہ مین جو ہے ہمارا رسول و راجہ اوپر ہے ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں فیملیز بغیرہ ریشریشمنٹ کے لیے آئی ہوئی ہے مکمل تو اس سے آگے یہ سب آپ ویو منظر دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا سا ایک ویو ایک نظارہ سا ہے یہ مکمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج انہوں نے قیبن چھے یا سات سپیل ویز پیتے ہیں کہ اپن کی ہوئے ہیں اس کا سپیل ویز کا بیکا میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں جو کہ پانی کا بہاؤ کتنا ہے اور سامنے آپ کو پرندے دکھاتا ہوں نایاب سے نایاب پرندے ہمارے یہاں پہ جو پائے جاتے ہیں وہ مکمل چیز ہے یہ سپیل ویز ہیں ابھی انہوں نے ہاتھ سپیل ویز اوپن کی ہے مکمل آپ پانی کا بہاؤ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ آج انہوں نے سامنے دیکھتے ہیں کہ تھرڈین سپیل ویز اوپن کی ہے یہ بیکا کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل یہ انہوں نے آج سپیل ویز اوپن کیے ہوئے ہیں کہ کچھ جو ہے پانی کا جب پیچھے جھیل میں پانی زیادہ اوور ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان سپیل ویز کو اوپن کر دیا جاتا ہے لیکن مکمل اوپن نہیں ہے جو ہی یہ گیٹ ہوتا ہے اس کا ساتھ ہینڈل ہے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں مکمل یہ سپیل ویز اوپن ہو جاتے ہیں اور پانی کی بہاؤ اور شدت اتنی ہیں کہ اگر یہاں پہ اگر آپ میمز کے اگر کوئی پلاسٹک کی بوتل پھینکتے ہیں تو پانی کے اوپر ہی وہ رولنگ کر دی رہے گی یہ مکمل لابو جیس ہے بہت پیارا سا بھی ہوئے یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیے ہیں کہ اب یہ لاسٹ سٹیپ ہے یہاں پہ انڈ سپیل ویز ہے جو ہمارے ٹھوٹی سیکس ٹھوٹی سیون ٹھوٹی ایٹھ جو ہیں مکمل سوڑ را کے اوپر کے سپیل ویز ہے یہ شام کا سنسٹ ہے لوگ بوٹنگ کر رہے ہیں فیملیز جہاں پہ آئی ہیں پکنک کے لیے مکمل یہ ہمارا رسول براج کا ویو دیکھ سکتے ہیں بہت ایک پیارا سا ویو ہے بوٹنگ لوگ کر رہے ہیں فشنگ یہاں پہ کر رہے ہیں ایک انجائے والا محول سا ہے ریششمنٹ ہے اور پانی کا دیکھ لیں آپ ایک بہت سب پیارا سا چھنڈا بہت بھی تھنڈا سا پانی ہے مکمل یہ آپ دیکھیں جتنا بھی آپ دیکھیں مکمل یہ ایک ویو ہے سانسیٹ کا منظر پیش کر رہے ہیں مکمل فیملیز جہاں پہ آتی ہیں اور ایک دیفرنٹ سا محول بن جاتا ہے یہ مکمل آپ کو جتنے آج مکمل آپ کو میں نے ایک مکمل ڈاکومنٹری جو ہے یہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اس سے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہیون ویو ریزورٹ اور مشری مور کا بہت پیارا سا ایک محول ہے اب جس پوائنٹ پہ میں کھڑا ہوں یہ ہیون ویو ریزورٹ ہے شام کا ٹائم ہے فیملیز وغیرہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل جو ہے ریسیشمنٹ کے لیے یہاں پہ آتی ہیں اب تقریباً شام کے ٹائم لائٹیں آن ہیں مکمل یہ سامنے جھیل ہے بڑا پیارا سا ایک ویو پیش کرتا ہے اینڈ پوائنٹ میرا یہی تھا کوشش یہی تھی کہ آگے سے میں مشری موڈ اور نکاہ خلاس پور اور پندازنر ہاں تک جاؤں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج وہاں تک نہیں جا سکا مکمل یہ آپ کو ہیون ویو ریزورٹ کے نیچے والی جہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل جھولے وغیرہ یہ آج اس ٹائم لائٹیں وغیرہ آن ہیں مکمل یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جھولے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہاں پہ ایک الگ سا ڈیفرشنہ محول ہوتا ہے پرندے ہیں ہر پر ایک علودگی سے پاک محول ہے اکثر فیملی جتنی بھی ہے سمجھدار سلجھی ہوئی فیملی جو ہیں اگر یہاں پہ نکلتی ہیں تو وہ اس ٹائم ہی شام کے ٹائم نکلتی ہیں کیونکہ ورس ٹائم میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ کافی سارے جہاں پہ اچھائی ہے وہاں پہ برائی بھی ہے تو کافی سارے میں نے یہاں پہ فیملیز دیکھیں ہیں ابھی آج دیکھنے میں جو آیا ہے وہ پھر بھی یہ کہ راہا نہیں گیا ان چیزوں کو دیکھ کے تو یہ سامنے پہ ساتھ دکھا رہا ہوں آپ کو اور راہا نہیں گیا ان چیزوں کو دیکھ کے کہ باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں نئے جوڑے ہیں شادی شدہ جوڑے ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا منظر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا اوپن مائنڈڈ محول یعنی کہ ہمارے رسول برائی پہ ہیون ویو ریزورٹ پہ تو نہیں لیکن جہاں پہ پیکنٹ پوائنٹ آپ کو میں نے لاست دکھایا تھا ہمارا جو بریج ہے رسول برائی کا اس کا جو اینڈ والا پوائنٹ ہے اگر اس سے آپ لیف سائیڈ پہ نیچے اترتے ہیں تو فیملیز پیچر براتے ہیں موویز بناتے ہیں یہ تو وہاں پہ جو ہے اس طرح کا محول ہوتا ہے کہ لوگ وہ پتہ نہیں کیا دکھانا جاتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کے انسانیت جو ہے شرما جاتی ہے آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں تو سمجھانا فرض ہے بات کرنا تجزیہ نگاری یا اس طرح کا ہمارا حق ہے اگر آپ اس چگہ پہ پوائنٹ پہ اپنی فیملیز وائف سسٹر کے ساتھ آتے ہو تو کم سو کم دوسروں کو یہ آپ اس طرح کی چیزیں کار کے کیا دکھانا چاہتے ہیں تو اس چیزوں سے پھر حیز کیجئے آپ ایک تماشا لگا لیتے ہیں باہوں میں باہیں ڈالی ہیں پچھریں موویاں بن رہی ہیں تو ایک اچھا تاثر آپ نہیں چھوڑتے دوسرے معاشرے پہ ساتھ میں جو آنے والے ہیں وہ ہوتنگ کرتے ہیں آپ ان کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو لہذا اگر کوئی بھی فیملی آتی ہے سمجھ دار سلجی فیملیاں جو ہوتی ہیں اس طرح کے عباش اور ینگ جنریشن جو ہے آج کال کی ہے بیرا روی کا شکار ہیں تو ان سے پھر وہ دور ہو جاتے ہیں دور ہو جانا ہی بہتر ہے تو یہ سار ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ لاسٹ پوائنٹ ہے ہیونڈ وی ریزورٹ کا سامنے جھولے وغیرہ آپ اگر لینا چاہے فیملی جو ہیں بہت سلی زیادہ تر جو ہیں فیملی جو ہیں اس ٹائم آتی ہیں یہاں پہ اور اپنا تھوڑا بوت ریفریشمنٹ کی چائے پی بوٹلز وغیرہ ڈرنک وغیرہ یہ آپ کو مل جاتے ہیں سافٹ ڈرنٹ یہاں سے سانی سے بعض سا دستیاب ہیں اوپر وہ سامنے جو ہے پوائنٹ ہے ہیونڈ وی جوٹ سے آپ وہاں سے لے لیں تھوڑی سی مہنگائی تو ہر چگہ پہ ہے مہنگائی کی وجہ سے اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسان مجبور ہے چیز ایک خریدنی تو ہے لینی تو ہے تو انسان پھر کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سیکھ جاتا ہے تو اینڈ پوائنٹ میرا آج یہی تھا کہ آپ کو میں یہاں تک لا سکوں یہ چیز دکھا سکوں ابھی میں آپ کو سامنے جہو لے ہیں یہ چیز مکمل جو ہے ان کا یہ دوسرا حصہ ہے وہ سامنے والا ہیون ویورزورٹ کا اس کے بعد وہ فس پوائنٹ جہاں پہ میری فنگرز ہے تو وہ ایک رستہ ہے مکمل جہاں سے لائٹیں ہیں آ رہی ہیں تو کچھ عرصہ پہلے آیا تھا تو محول محور تھا اور آج اس محول کو دیکھ کے فیملی جس طرح کی ڈیسنٹ فیملی یہاں پہ آئی ہیں تو دل بہت خوش ہوا ہے دعا میں یاد رکھئے منصور ٹی ویو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اپنے اردگرد محول کا خیال رکھئے یہ ہماری ہی بہنیں ہیں آپ کی بہنیں ہیں میری بہنیں ہیں ٹھیک ہے تجزیہ نگاری کرنا یا سمجھانا فرض ہے بار بار سمجھانا اور اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرنا میرا فرض ہے تاکہ آپ تک اس محول کو اس طرح کی چیزوں کو اس طرح کے ریزورٹ پہ یا پکنک پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ آپ کے سامنے لانا میرا فرض ہے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ